ان لوگوں کا بھی یہ رہتا ہے کہ کانگریس نے پچاس سال میں کیا کیا ایک بہت بہت سوال رہتا ہے بھی بھی اس پہ آپ کیا بولنا چاہیں گے موڈی جی اور موڈی کسی کی سرکار بتائے کہ وہ لوگ جو بیچ رہے ہیں وہ کیا ان کے پرکھوں کے دیا ہوا چیز ہے کہ کانگریس کی بنای ہوئی چیز ہے کیا موڈی جی جو اس کو بیچے ائرپورٹس کو بیچ دیا یہاں راجنیتی ہو تو یہ پاکستان کے نام پر بھئیہ پاکستان نستے نابوت ہو جائے پاکستان ختم ہو جائے اس دیش کو اس ملک سے اسے کیا مطلب ہے بھائی پاکستان میں پانسو روپیہ کلو ٹاماتر مل رہا اسے مکو کیا مل رہا ہے وہ مطلب میرے ہاں دو سو روپیہ کلو کیا مل رہا ہے آپ سمجھئے آپ سبی کا بہت بہت سواگٹ ہدار ٹیلی کاسٹ میں میں آپ کے ساتھ محمد احمد دیکھئے چناؤں کو لے کر ہر پارٹی اپنے دیبار سے تیاری کر رہی اب جیسا کی بہار میں کانگریس کہیں نہ کہیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے خود کو تو ایسے ہی زیلہ میں میرے ساتھ زیلہ ادھیج موجود ہیں ان سے بات کریں کہ آپ کی پارٹی کی آنے والی رانیتی ہے میں سب سے پہلے میرے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگٹ گرنجی پہلے سوال یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو چناؤں ہے اور بہت مہتپون چناؤں ہیں دوہزار چوبیس کا تو بیہار میں کانگریس کی کیا استیتی رہے گی دیکھیں آنے والا جو دوہزار چوبیس کا چناؤں ہے وہ صرف بیہار ہی نہیں پورے دیس کی دسہ اور دیسہ کو تیہ کرنے والا چناؤں ہے بہت مان جو محول ہے جس محول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ کبھی پانی پیتے ہیں اس میں کلوڑین کا ماطرہ زیادہ ڈال دیا گیا ہو تو آپ اس کو پی نہیں پائیے گا ہوا میں اگر کاربن مونو اکسائیڈ بڑھ جائے تو آپ اس کو ساس نہیں لے پائیے گا اس طرح سے سماج میں جہر کھول دیا گیا ہے پہلے تو لوگ دھرم کا بات دھرم پر لڑائی ہوتی تھی ابھی آپ مانی پور کی ستھی دیکھئے کہ ایک جاتی دوسرے جاتی کو کاٹ رہی ہے مار رہی ہے اور سرکار کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے جب انسا تبر ہو تو پچھلے بار ہو رہی تھی تو ہمارے پردان منتری امریکہ گھوم رہا تھا وہ پھر آئے یہاں پندر بیس دن رکے پھر وہ چلے گئے فرانس اور گریس لیکن اس ویکتی کے پاس ہمارے ماننی ہے پردان منتری کے پاس مانی پور جانے کا ٹائم نہیں ہے مانی پور کی گھٹنا بے شک نیندنی ہے چیتنا بھی اس کی یہ کیا جا کم ہے لیکن ساتھ میں راجستان کی بھی بات آ رہی ہے میرا سوال راجستان کی گھٹنا سے مانی پور کی گھٹنا سے نہیں ہے مانی پور کی گھٹنا ریئر آف دہ ریئرسٹ ہے مردر کیس ہوتا ہے ابھی سنتے ہوں گے لگلی مردر کیس ہوتے ہیں ایک کچھ کیسے ریئر آف دہ ریئرسٹ ہوتے ہیں جن کو آپ واد مانا جاتا ہے مانی پور کی گھٹنا ایک آپ واد گھٹنا ہے جہاں ایک بھیڑ نے ہزاروں کی بھیڑ نے سیکڑوں کی بھیڑ نے دو مہیلاؤں کو نرم کر کے گھومیا اور وہ مہیلہ جس کا پتی کارگل کے یدھ میں دیش کی جنگ کو لوا مانی پور یہ گھٹنا ہے ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن سرکار کتنی چوکنی ہے اس کو دیکھنا ہے نرمیہ کی بھی گھٹنا ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا دو ہزار تیرہ میں بارہ میں لیکن آپ نرمیہ کی گھٹنا کے بات دیکھئے کہ کانگریس کی سرکار نے کیا قدم اٹھائے آج نرمیہ کی بھائی کو راہل گاندھی نے ایجوکیشن دیا اس کو پائلٹ آج تک کسی کو نہیں بتایا یہ بات نرمیہ کی فیملی نے ڈسکروز کیا آپ کیا کر رہے ہیں ان دو مہیلاؤں کو جو ویکتی گھوما رہا تھا جس کا فوٹو لکھ ہے اس پر کیا کارکیو جیل میں ہے کیا اس پر کاروائی کیا آپ نے راجستان کی گھٹنا بھی بات چاہے میں اس کی بھی نندہ کرتا ہوں لیکن سرکار وہاں کاروائی کر رہی ہے آپ کے تو مکہ منتری اپنے ملسیم ہاں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں بول رہے ہیں کہ یہاں کوئی سرکار نہیں ہے وہاں کا بیدھائیت کر رہا ہے کہ پردھان منتری ہم سے مل نہیں رہے ہیں وہاں کا سانسد کر رہا ہے کہ میں منی پور پہ سانسد میں بولنا چاہتا تھا لیکن ہمارے گری منتری کا نردیش تھا کہ آپ کو نہیں بولنا ہے جو بولیں گے ہم بولیں جو اس چیز کو اپنے آنکھ سے دیکھ کر آیا جو اس درد کو محسوس کیا انہوں نے بتائے گا کہ علاوہ سچ پوچھئے تو دیش کی راجنیتی چلانے میں یہ سرکار پوریتر سے پھیل ہوئی ہے پرسو کی گھٹنا ہے سدھیر کمار جو سچ پوچھئے تو موڈی سرکار کے بہت چہتے پترکار رہے ہیں بہت مدد کیا انہیں موڈی سرکار کو ان کا ایک سوال اسمیتی رانی سے پوچھا گیا کہ کمارٹر کا دام بڑھ گیا ہے اس میں اسمیتی رانی نے اس آدمی کو جیل کی باتیات دیلا دی لیکن ان لوگوں کا بھی یہ رہتا ہے کہ کانگریس نے پچاس سال میں کیا کیا یہ بہت بہت سوال رہتا ہے بی بی اس پہ آپ کیا بولنا چاہیں گے سوال ہے موڈی جی اور موڈی کسی کی سرکار بتائے کہ وہ لوگ جو بیچ رہے ہیں وہ کیا ان کے پرکھوں کے دیا ہوا چیز ہے کہ کانگریس کی بنایا چیز ہے کیا موڈی جی جو اس کو بیچے ائرپورٹس کو بیچ دیا ریلوے کو بیچ دیا کس نے بنایا اس کو آپ یاد کیجئے آپ پہلے بات کو ہم لوگ سمجھئے گا آپ بھی اپنے گھر میں چھٹی پیڑی پانچی پیڑی ہوں گے میں بھی اپنے گھر میں پانچی چھٹی پیڑی ہوں سب سے زیادہ کس پہلی پیڑی کا ہوتا ہے تو جب دیش آجاد ہوا جس میں دیش کے اوپر کروڑوں اور وہ کا کرج تھا جس دیش کو نوچ کر کے انگریز لے کر چلے گئے اس دیش کا پرہان منتری پرہان منتری اس دیش میں اسرو کے بارے میں سوچا وہ پرہان منتری اس دیش میں آئی آئیٹی کے بارے میں سوچا وہ پرہان منتری اس دیش میں امس کے بارے میں سوچا آپ بھاوہ کے بارے میں سوچا بھاقرالننگل بانت کے بارے میں سوچا آپ کہے کانگریس نے کیا کیا تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا بیچنے کے علاوہ ایک نئی یوجنہ یوجنہ کا نام بدلنے کا لکھا کیا اندرہ گاندھی آواز یوجنہ کو آپ پدھان منطری آواز یوجنہ کر دیجئے بھائی ان کو جو کھانا دیا جاتا تھا اس کو آپ پدھان منطری کر دیجئے کونگریس نے اس جس کو حجیت کران دی کیا آپ کیا یہ ہے جگر یہ سامنیو بہت لگھی نینے لغانے والی بھارت جوڑو یاترہ لیکن بھی رہے ہے یہ بانے میں ایک ہے کہ ملے اور ایل ایلکشن میں ملے اے ایمے ایک ہے بھی آپ اس بات کو بتائیں کہ ان کے پاس کتنا پرسنٹ ڈھوٹ ہے سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ جنتا تو ان کے خلافی ہے نا تو خلافے پھر بھی آ جا رہے ہیں آپ کو یادو اٹھارہ میں چار اسٹیٹ کانگریس آ گئی تھی لیکن انہیں اس میں ہار گئی ہم لوگ جو ابھی کر رہے ہیں وہی ساٹھ پرسنٹ ڈھوٹ کو ہم لوگ ایک ساتھ لانے کا پریاز کر رہے ہیں اور اسی مہاگرد بندن اور انڈیا کو بننے سے موڈی جی میں باقلات ہے ہم انڈیا کہہ رہے ہیں انڈیا نام رکھنے سے ان کو تکلیف ہو رہا ہے انڈیا سننا نہیں چاہتے ہیں وہی بنائے کھیلو انڈیا وہی بنائے لڑو انڈیا وہی بنائے پڑھو انڈیا اٹلو بنائے شاہیاں انڈیا ہم کہنے انڈیا نام جو ہے ابھیدیسی نام تو ان کا کام کچھ نہیں ہے یہ آپ کو اور ہم کو گمرہ کریں گے مندر اور مسجد کی لڑائی میں فسائیں گے لیکن اس بات کو اس آوام کو اور جنتا کو سچنا پہ پہ جب مندر مسجد کو پھسا رہے ہیں تو آپ لوگ کیا بول رہے ہیں عوام کو جو سمجھ میں یہاں پا رہی ہے یہ بات اگر وہ مندر مسجد تو پھسا رہے ہیں ٹھیک ہے نا ڈائیورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ بھی ہیں نا بھائی آپ لوگ اتنے بڑے راجنیتک دل سے ہیں عوام کو بتائیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک راسترواز کا یوگ ہوتا ہے ہٹلر نے جرمنی کو برباد کر دیا لیکن ہٹلر کبھی چناؤں نہیں ہار پایا ٹھیک ہے تو تو آپ سمجھئے گا اس بات کو راسترواز کا جو جہر ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے ایک بڑا آپ کو اچھا چیزوں بتا رہا ہوں گھر میں اگر کوئی آدمی چوری کرتے پکڑا گیا ہے نا تو اپنے آپ کو بچانے کے لئے بھگل والا جا کے لڑا دے گا اور گھر والا وہاں جا کے لڑا جائے گا تو یہاں راجنیتی ہوتی پاکستان کے نام پر بھائی پاکستان نستے نابوت ہو جائے پاکستان ختم ہو جائے اس دیش اس کو اس ملک سے سے کیا مطلب ہے بھائی پاکستان میں 500 روپیہ کلو ٹاماتریں مل رہا ہے آپ سمجھئے اس بات کو کہ میڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہے میڈیا جب بکاؤ ہو جائے گی جب ستہ پرست لوگ میڈیا کو چلانے لیں گے نیوز کو چلانے لیں گے تو دیش تو بریشانی میں آئے گا لیکن عوام جاگ اس لیے رہی ہے کہ اس اس کو سپنا دکھایا جائے تھا تو آپ نے کن عوام جاگ گئی جاگ رہی دو کروڑ آپ دیکھئے آج سے پانچ سال پہلے دو سال پہلے آپ موڑی جی کے خلاف بولتے تھے تو لوگ اگریسیو ہوتا لڑنے لگتے تھے آج لوگ ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اور دو چار مہینہ کے بعد دیکھیں گے ان کے خلاف بولیں گے بہت سارے میں اپنے فیس بک پہ ہوں میں سوشل میڈیا بہت سارے لوگ جو میں موڑی خلاف لکھتا تھا سا آٹھ سال پہلے تو ہم کو بہت کچھ بولتے تھے آج وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی بولا دو کروڑ نوکری دیں گے آج نوکری کھا گیا ہے کہ بولا مہنگائی کم کریں گے مہنگائی بڑھا دیا آپ اوٹوں کا بھارہ سمجھئے پہلے آسے ایک دو سال تین سال چار سال پہلے سٹیشن سے آنے میں پانچ دو سال پہلے آٹوال لے رہا تھا آج دس وقت کم نہیں لے رہا ہوں بھی بچارہ کیا کرے گا آپ ڈیزل اور پیٹرول کو سستہ کر رہے تھے یہ رامدیو جی ایک تو ہمارے ہیں بابا وہ اپنا بزنس بہانے کے لیے اس دیش کے لوگوں کو دھوکھا دیا گیا انہ ہزارے اکپال لوگ پال کر کے وہ بھوکی آتال پہ بڑھ گئے اور کہاں ہیں انہ ہزارے کچھ پتہ نہیں تو یہ سب ایک سسٹیمیٹک میں کیونکہ کانگریس پارٹی ہمیشہ سے پنجیبادی بابستہ خلاف رہے ہیں اگر اس کو موڈی جی بول دیئے ہیں اگلے بار پھر جنڈا فرار ہیں پہلے ہیں دیکھئے جو بچہ پرہائی میں کمزور ہوتا ہے نا اسی کو بتانا پڑتا ہے کہ اگرہ سال ہم پاس کر گئے وہ اپنی صحتیتی سمجھ رہے ہیں ان کو بہت نروس سٹیٹ آف مائنڈ ہے کیونکہ ایسے پرہان منتری کو لال کلہ سے بتانا پڑے پہلا پرہان منتری ہے جو لال کلہ سے بیپکش پر حملہ کر رہا ہے پہلا پرہان منتری ہے جو لال کلہ سے بول رہا ہے پھر جنڈا پڑھائیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائیا جو چنوچ دیتے گا جنڈا پڑھائے گا لیٹرز ویٹ ویٹ ووچ انڈیا کو ساتھ آنے دیجئے انڈیا ساتھ آئے گا لڑے گا انڈیا اور جیتے گا انڈیا بیٹھک ہو رہی تھی اسی دن موڈیج اتنا نروس تھے کہ وہ 35 ڈال کے ساتھ گڑھوڑنن کیا 35 ڈال تو 38 ڈال کے ساتھ گڑھوڑنن کر رہا ہے اور چہرہ دیکھ رہا خلی موڈی جی کا موڈی بھرسیس ٹھٹی پر ٹونٹی سکس ون بھرسیس ٹونٹی سکس پارٹی کو آپ دنوں کو ملے موڈا جو دیکھئے ہمارے مانجی جی برہا سمان میں کرتا ہوں بڑے اچھے نیتاں ہیں لیکن کسی صرف بہت بات کام ہیں سمسطیاں مگم جو کہہ رہے ہیں جب سارے پروڑڑواردی لوگوں کے ساتھ جڑ گئی چاہے وہ رہمیراز پاسوان چاہے وہ مانجی جی ہوں چاہے آپ کو جوٹی راڈی تسندیا رہا ہوں چاہے آپ کو یہ جیزو ربا ہوں چاہے کوئی ہو آپ دیکھیں بیہار کہ ہم اسے بات کر رہے ہیں آپ گئے سے بھی ہیں اور مہان جی بھی گئے ہیں وہ کبھی ایک دے سال کیا بھائی دھرا جائیں جہاں سرکار بنی کو آؤ جاتے تھے ان کو دکت ہو رہا ہے کہ جہاں ٹکٹ ملے گا وہاں جائے گا ٹکٹ ملنے پر جاتے ہیں لیکن ٹکٹ جیت نہیں پا رہے ہیں آپ کو مہا گڑواندر میں نیتش کمار نے مکھے منتری بنایا آج اس کے قارن آپ اتنا آگے بڑھے بہت اچھا آپ نے بولا مانجی جی کا کیا ہے مطلب آپ کیا سوچتے ہیں آپ کو سوچنا ہے کہ جس ویکتی نے اگر کوئی ویکتی مجھے جیلے ادھاک شاید کانگریس پارٹی نے بنا دیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے پچاس سال تک مجھے بہت چھوٹا پر دیا گیا میں کانگریس پارٹی نہیں چھوڑوں گا چاہے مجھے ٹکٹ ملے نام ملے کیا ہوگا میں پارٹی کے ساتھ جڑا ہوں جس ویکتی نے آپ کو مکھے منتری بنا دیا جو آپ کو اس وقت میں بھی نہیں سوچے ہوں عشور کا آسیروات تھا جس کمار نے آپ کو بنایا آپ کے بیٹے کو ملسی بنایا گیا منتری بنایا گیا اب اس سے زیادہ آپ کیا چاہتے ہیں لیکن یہ سب باتیں کہنے کی وہ الیکشن کے وقت پتا چلے گا کیسے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے کس کی مضبوطی کیا ہے کس کی کڑیا ہے کتنی گڑ بندن مضبوطی میں آئی ہے اور کیا راہل ڈانڈی بھارت جوڑو یاترہ کے بعد جس طریقے سے ایمیج چینج ہوئی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کیا وہ اس بار بھاج پا یعنی انڈیے کو ہرانے میں کامیاب ہوتے ہیں کی نہیں